خیبر پختونخواہ کے شہر سوابی سے تعلق رکھنے والے یاسر شاہ دو مئی 1986 کو پیدا ہوئے اسی شہر سے انہوں نے اپنی کرکٹ کا آغاز کیا یاسر شاہ نے 2002 میں فرنس کلاس کرکٹ میں قدم رکھا لیکن طوی لڑسے تک کسی جوہری کی نظر ان کی صلاحیتوں کو نہ پرک سکی سوابی کرکٹ کے روح روان آمیر نواب اور چند دوسرے لوگ ان کے لیے مسلسل آواز بلند کرتے رہے یا سر شاہ نے حمد نہیں ہاری ڈومیسٹی کرکٹ کی پرفارمس میں اتار چڑھاؤ آتا رہا کئی دفعہ پاکستانی ٹیم کے کیمپ میں بھی آئے نیشنل کرکٹ اکیڈمی کے پلانز کا حصہ رہے اے ٹیموں کے غیر ملکی دورے بھی کیے یہ 2009 میں لمبی کرکٹ کے اس بہترین لیکسپن بولر کو دو ٹی ٹونٹی میچز کھلا کر دیوار سے لگانے کی کوشش کی گئی لیکن وہ اپنے دھن کے پکے تھے انہوں نے محنت جاری رکھی اس کا صلاح یاسر شاہ کو 2014 میں ملا جب سوئی نوڈرن گیس ٹیم کے ساتھی مصباح الحق پاکستانی ٹیم کے کپتان تھے مصباح الحق کو خود مشکل ترین حالات میں کپتانی ملی تھی لیکن وہ اپنی زیرک اور بردباری سے ان مشکل حالات پر قابو پاتے ہوئے ٹیم کو بلندیوں پر لے جا چکے تھے ایسے میں شاہ جی کی ٹیم میں آمد اور بیبائی سے برکت پنی اپنی جادوی بالنگ سے یاسر شاہ نے کرکٹ کی دنیا میں تہلکہ مچا دیا پاکستان کو سیریز پہ سیریز جتوائیں ستنا میچوں میں سو اور تیتیس میں دو سو وکٹیں دنیا کا کوئی اور بالر اس تیزی سے یہ سنگے بھی لبور نہیں کر سکا اکتالیس رنس دے کر آٹھ فکٹیں اور بیٹنگ میں آٹھ فی نمبر پر آسٹریلیا کی سرزمین پر سینچری ایسے کارنامے ہیں جن کا کھلاڑی خواب ہی دیکھ سکتا ہے حکومت نے پذیرائی کی اور ستارے امتحاس سے نوازا لیکن پھر اچانک کامیابیوں کا سفر روک دیا گیا ٹیم سے اندر باہر کا سلسلہ چل پڑا اعتماد کا لیول نیچے آ گیا پچھنے سال سری لنکا کے خلاف ایک ٹیسٹ کھلایا لیکن گگلیوں میں وہ کانٹ نظر نہ آئی نتیجہ گمنامیوں کے سفر کا آغاز ہوا جو باوجود ڈومیسٹک رکٹ کھیلنے کے تیزی سے منزلیں تیہ کر رہا ہے کہا جاتا ہے کہ ہر اروج کو زوال ہے کھلاڑیوں نے بھی ایک دن گراؤنڈ کو خیر بات کہنا ہے لیکن اگر ان کو ان کے خدمات کے پیش نظر عزت و احترام سے رخصت کیا جائے تو ملک کی عزت بھی بڑھتی ہے اسی عزت کے یاسر شاہ بھی حق دار ہیں انہیں گمنامی میں نہ دھکیلا جائے اس گوہر نایاب سے بچوں کی تربیت کا کام لیا جائے تاکہ مستقبل میں بھی پاکستانی لیکسپینرز عبدالقادر مچنک احمد نانشکنیریان اور یاسر شاہ کی طرح دنیا کے بلے بازوں کو تگنی کا ناچ نچاتے رہیں کل یاسر شاہ کی سنتیسویں سالگرہ تھی دیر سے ہی سہی ہماری طرف سے سالگرہ مبارک شاجے موسیقی